موسیقی 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 اسلام علیکم اسلام بہترین اپنی رائے پچھے سے انجوائی کر رہے ہوں گے ہم تینوں کی طرح آج ایک اور ویڈیو اس کا ٹائٹل ہے اسینہ بہت آ رہا ہے بیک سائیڈ میں یہ ویڈیو ہے ٹائٹل موسیقی اسے پیچھلی سائیڈ پہ اور لیسل اینڈیو اور یورپ ٹرانسفورمینگ پاکستان مورو اور یہ پاکستانی چینل ہے اور ان کی یہ ویڈیو ہے اور ابھی دیکھتے ہیں ویڈیو اور اس کے بعد پاکی باتیں کریں گے اسے پہلے انہیں ویڈیو کا لکھنے سمید مجیدوں کا لازمی ان کو بھی سپورٹ کریں ہمیں بھی سپورٹ کریں میرا نام ہے آنا ممندلی اور میرے ساتھ ہیں ندیم اقبال جیسے انڈیو اور پاکستان کے لوگ ایک دوسرے سے ڈھیر ساری جنگیں لڑ چکے ہیں ویسے ادھر یورپ کے لوگ بھی ایک دوسرے سے ڈھیر ساری خون ریز جنگیں لڑ چکے ہیں جرمنی اور فرانس کے درمیان کانفلیکس میں تو انڈو پاک کانفلیکس سے بھی زیادہ لوگ مات چکے ہیں ایک وقت پہ جرمنی نے دوسری جنگ عظیم میں فرانس پہ قبضہ تک کر لیا تھا مگر آوین کے درمیان امن ہے کیسے؟ کتنا بنیادی سا سبق ہے یہ کہ اپنی تاریخ کو تسلیم کرنا تاکہ اس طرح کے بیانک واقعات کو پھر سے ہونے سے روپے جا چکے ہیں شاید یہی ایک وقت ہے جو جرمنز نے سمجھ کہ یہ ہولوکاوس میموریل بنایا ہے کہ وہ تاریخ میں کی ہوئی غزبیوں کو پھر سے دورائن یا ابھی تو بچوں کو ان کی تعلیم میں بھی جاتا ہے کہ ان کے باپ دادوں نے کیا غلطیاں کی تاریخ میں کیا زیادتیاں کی لوگوں ساتھ ہر جگہ یہودیوں کی خلاف تاثب بٹانے کے لیے اس طرح کے مموریلز بنیں کیا ہم برے سگیر کے لوگ ایسا کرتے ہیں؟ پاکستانی ہونے کے ناتے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ نہیں کرتے کیونکہ اگر کرتے تو ہم دوسری نسلوں کے ساتھ ان کی مختلف تیذیب اور اقاعد کے ساتھ ایک قبولیت اور برداشت کا جذبہ پیدا کر باتے ہیں مگر ادھر ہم کمپلیکس تاریخ کو سمپلیفائی کر کے گندھ کو کارپٹ کے نیچے چھپا دیتے ہیں جیسے کہ ہمارے باپ دادوں نے کبھی کچھ برا نہیں کیا ہندووں نے مسلمانوں کے ساتھ برا کیا مسلمانوں نے ہندووں کے ساتھ برا کیا مسلمانوں نے سکھوں کے ساتھ کیا انسان نے غرض انسان کے ساتھ برا کیا اور کوئی دودھ سے دولا ہوا نہیں ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ گھروں نے اس خطے کے لوگوں کو کولنائز کرنے کے لیے اپنی ڈیوائیڈ ڈرول کی پولیسی کے ساب سے ان کے درمیان تاثبات پیدا کیے ریلیجیس ڈیویجنز کو ڈیپن کیا اور سپریٹ ایلیکٹریٹس میں بانٹا افیکٹیولی انسٹیوشنلائیزنگ ریلیجیس ڈیویجنز ان پولیٹکس پریٹیش تو بھئی اس خطے میں انکریج کرتے تھے کہ لوگوں کے مذہبی تفارکات پیدا ہوں وہ سینسس کرواتے تھے کہ لوگوں کو اپنی مذہبی بنا پر شناک دینی پڑے مذہبی شناک بیانت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور یہاں پہ تو زوردار کیتھلک تہذیب ہے ایمان میں کوئی گھاٹا نہیں ہوا اس میں میرے اور آپ کے ایمان میں گھاٹا نہیں ہوتا بس کلائبریشن بڑھتی ہے اشتراک پیدا ہوتا ہے اور اشتراک تو پرویسود بھائی صاحب نے بھی کہا تھا ایک بڑی پاورفل چیز ہے انسان کے بیچ میں اختلاف تو ہوتا ہے تناؤ ضرور ہوتا ہے مقابلہ ہوتا ہے مگر ایک سپیشیز کے اندر جتنی زیادہ انٹیلیجنس ہو اتنی ہی زیادہ ان کے بیچ میں کوئپریشن بھی ہوتی ہے دنیا در حقیقت ایک منڈی ہے اور اس بین القامی منڈی میں آپ کے ملک کی پیداوار کیا ہے ڈیسائٹ کرتی ہے آپ کی حیثیت ادھر یورو استعمال کرتے ہوئے مجھے اپنے پاکستانی روپے کی خاص قدر محسوس ہونی رہی یونیک لو آئے ہیں تو انڈیا کی بنیوی شرٹ یہاں پہ بکری ہے پرائیم مارک کہیں ہیں تو وہاں پہ پاکستان کی بنیوی پینٹس بکری ہیں دل تو کہہ رہا ہے کہ پاکستانی شرٹ لے لو لیکن حقیقت یہ ہے کہ انڈیا والی یونیک لو کی شرٹ ذرا تھوڑی بہتر کوالٹی کی ہے اور منڈی میں گھاک کا کوئی دین مان نہیں ہوتا جو اچھی شرٹ بناتا ہے وہ پیسے لے جاتا ہے یورپ کو اتنا انٹیگریٹڈ دیکھ کے میں اپنے اندر کی قوم پرستی پہ وہ جو جذباتی سی قوم پرستی نہیں ہوتی اس پہ کابو کر پا رہا ہوں اور کچھ نوم چومسکی صاحب کے خیالات یاد آ رہے ہیں اگر آپ پوری دنیا کو مڑ کے دیکھیں جہاں پہ جنگیں ہر جگہ ہو رہی ہیں زیادہ تر ان کا تعلق قومی ریاست کی تصور سے اور اس کے سسٹمز اور اس کے بارڈرز اور اس کی سرطوں پہ چومسکی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بارڈرز لوگوں کے فرقے موسیقی 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 شو کو یائیہ خان کے آپریشن سرچ لیٹ میں مارا گیا اور بنگولی نیشنلس مومنٹ جس کے اندر سوینینز تھے سٹوڈنٹس تھے اور انٹلیکچولز تھے ان کے گھر جا کے ان کو ٹورچر کیا گیا ان کو ریسٹ کیا گیا اور ان کو قتل تک کیا گیا اور وہ بھی ویس پاکستان نے ایس پاکستان کی کئی سال ریسورسز کھینچنے کے بعد اور ان پہ ایک اردو زبان جو کیونکہ زبان نہیں ہے ان پہ مسلط کرنے کے بعد اور آج بھی پاکستانی ٹیکس بکس کے اندر ایس پاکستان کا ویس پاکستان سے جدا ہونے کا انزام اندوہ پر لگایا جاتا ہے اور عزرزیز ٹیکس بکس کے اندر ایس پاکستان میرے دادا بھی اس روڈ کے پار بارڈر کی دوسری طرف سے ہی بجرت کر کے یہاں پہ آئے تھے اور سنا ہے کہ پردادا کے نام پہ امرت سار میں کوئی سڑک بھی ہے اور بھی لوگوں سے ملا ہوں کہتے ہیں ان کے پردادوں کے نام پہ سڑکے بھی ہیں جو کہ شاید ہم کبھی دیکھنا پائیں گے کیونکہ یہ دیواریں جو ہیں اب وہ دشمنی کی نمائندگی کرتی ہیں اور تکلیف تقسیم کی جو ہے اس کی نمائندگی کرتی ہیں اور یہ جگہ بی رنگ ہو چکی ہے اسی طرح برلین کی ایس دیوار بھی ایک زمانے میں ایک بورڈر کو ناپتی تھی سیاسی اور معاشی علید کی آگی تھی یہاں کے لوگوں کے درمیان مگر لوگوں نے ایک دوسرے کو علیدہ نہ سمجھا اور دیواریں توڑ ڈالی اور اب ان کا یہ ہے برلین وال میموریل توکہ ایک زمانے میں ایس در ویس برلین کو دیوار علیدہ کرتی تھی اب ایک یقجیتی کی پیس اور امن کی علامت بات شنی ہے ہر دین ہر نسل کے فنکار یہاں پہ آکے اب پیار اور محبت کے رنگ بھر دیتی میں سوچتا ہوں کہ کبھی ہم بھی ان دیواروں پہ کیا رنگ بھر پائیں گے کتنا دور میں آپ پہنچوں اپنے گھر سے اگر اتنا دور ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں کی پینٹنگز کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ میں اپنی ہی تاریخ دیکھ رہا ہوں اس وقت میں اٹلی میں موجود ہوں عبدالسلام کے انٹرنیشنل سینٹر آف تھیوریٹیکل فیزک سے زیادہ دور نہیں نائنٹین سیمیٹی ٹو میں انہیں یہی آئیڈیا زلفکار علی بھٹو کو پیش کیا تھا اور اس وقت زلفکار علی بھٹو صاحب نہ صرف آمادہ تھے مگر اس کے علاوہ انہیں یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ پنڈنگ ریس کریں گے اس کے لئے عبدالسلام کو بھی پاکستان چھوڑنا پڑا اور اس سے ایک نوبل لاریٹ جن کا ہم پاکستانیوں کو فخر ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان سے آئے تھے ان کے موہ پہ کالک ملی جاتی ہے سائنس یونیورسٹیز کے باہر یہ ہیں آلبرٹ آئنسٹائن فیزکس کی دنیا میں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ان نے غیر معمولی کارنامہ سر انجام دی ہے اور جب ان کو 1933 میں امریکہ شفٹ ہونا پڑا ناسی پرسیکوشن سے بچنے کے لئے تو اس یہودی سائنس دان نے کبھی واپس آنا جرمنی پسند نہ کیا مگر اب اس یہودی سائنس دان کے عظیم کام کو ادھر جرمنی برلن جہاں کئی اوریجنل بشندے ہیں ان کے مجسموں کے ذریعے پریشیٹ کیا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے ان کا یہ سٹیچو ریپریزنٹ کرتا ہے جرمنز کی ڈیڈیکیشن سائنٹیفک اچیومنٹس کی طرف صدیوں سے ایک بڑا دماغ نہیں پیدا کیا اس ملک میں ایک بڑا آدمی پیدا ہوا ہے میں انٹلیکچولی بات کر رہا ہوں یہ ملک ہے سب کا ہے جناس آپ کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ پہ ہیں کہ اندو اپنی جگہ فلاں اپنی جگہ اس کو آپ جو بھی لیبل لگائیں ڈاکٹر عبدالسلام اس کو انہیں تھڑے مار کے اس ملک سے باہر میں کہا صحیح ہے تو اب ان کے نام کی انیورسٹی اٹلی میں پائی جاتی ہے باقی پڑھنے لکھنے سمجھنے والے لوگوں کے پاس اور یہ یونیسٹی آف بلونیا تقریبا ہزار سال پرانی ہے اٹلی کے شہر بلونیا میں دو اولڈرس کنٹینیوسلی آپریٹن یونیورسٹی ان دی ورلڈ یہاں پر دنیا کی ہر کونے سے بندے آتے ہیں تو جتنے ایکسٹرا کلچرز آتے ہیں آپ کو اتنا فائدہ ہوتا ہے تو یہ چھوٹا سا شہر تھا جو کہ یہاں آباد تھا تقریبا بارہ چودہ سو سال پہلے اور ان کی اسادزہ اصل میں مسلمان تھے وہ ہماری طرف آتے تھے افغانستان اور جہاں مولانا رومی اور نامار سائنستان وہاں سے ان لوگوں کی ایڈیوکیشن تھی یہ یہاں آئے انہوں نے ایک کمیونٹی بنا کی یونیورسٹی ڈبلپ کر دی کچھ چیزیں ہیں ریسس یہاں پر یورپینز کی نوٹ آنلی اٹالینز ہاں ان کی ہیں جو کہ آپ کو تنگ کرتی ہیں ادھر بھی کچھ ایسے گروپس ہیں جو لوگوں میں اشتراک پیدا کرنے کی جگہ تاثب پیدا کرتے ہیں کاسا پاؤنڈ نام کا ایک گروپ ہے جو کہ وائٹ سپریمسی پھیلاتا ہے امیگرینٹس کے خلاف ریسزم پیدا کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ یہاں پر ایسے جذبات نہیں ہیں پندروی سنچری کی بات ہے جب ایک اٹالین فلوسفر میتھمیٹیشن ایسٹرانمر جیرڈانو برونو جنہیں کافی خدمات دیئے میٹی فیزکس کاؤزمولوجی اور سائنس کی فلوسفی میں کیونکہ رومن کیاتھلک تھے لیکن ان کو نکال دیا گیا تھا اپنے ان آرثیڈاک ویوز کے سبب کیونکہ وہ سپورٹ کرتے تھے ہیلیو سینٹرک تھیری کو جس میں بتایا گیا تھا کہ زمین جو ہے وہ سورج کی گرد گھومتی ہے سورج زمین کی گرد نہیں گھومتا یہ کیتھلک پلیس کی خلاف تھی بات ففٹین نائٹی ون کی بات ہے کہ جب جیرڈانو برونو سویچنٹ گیا سفر کر کے تو وہاں پہ اس کو کیلوینس اتھارٹیز نے ارسٹ کر لیا اپنے کانٹرویشل خیالات کی وجہ سے اور پھر کیتھلک چرچ نے اس کے اوپر کفر کا مقدمہ کیا اور اس کو آپشن دی کہ وہ اپنے خیالات تبدیل کر لیں لیکن جب اس نے نئی تسلیم کیا ان کی خیالات تو اس کو بجلا دیا گیا برونو اپنے خیالات میں کپرنکس کی تھیری سے بھی آگے چلا گیا تھا انہیں یقین تھا کہ کائنات لا محدود ہے اور بے انتہا ہے اور تاروں اور مختلف سورج اور سیاروں پر اور جاندار مخلوقات بھی موجود ہیں آج برونو کو ایک سائنس اور منطقی سوچ کی آزادی کا شہید مانا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد آنے والے وقتوں میں کپرنکس کی تھیری میں بہت سی چیزیں سچ ثابت ہوئیں برونو کو بولنے سے روکنے کے لیے لیے گئے اقتماد نے انہیں موجودہ دور کے روم میں آزاد خیال اور تقریر کے لیے ایک علامت بنا دیا ہے جہاں ہر سال ان کی یاد میں ایک تقریب کی جاتی ہے جہاں پہ ان کو ٹانگ آ گیا تھا برونو تو جل گیا لیکن اس کے بعد اور بھی سائنس دان اس تھیری کو اٹھاتے رہے یہ اٹیلین سائنس دان گیلیلیو گیلیلی مارڈن فیزکس اور اسٹرونمی کا باپ مانا جاتا ہے گیلیلیو کے مقدمے میں اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی عقیدت کو واپس لے لے اور اسے باقی زندگی گھر کی عراست میں رکھ دیا گیا اسے اس کی موت کے کئی سال بعد تک لوگ کافر قرار دیتے رہے مگر اس نے کام جاری رکھا اور تاریخ نے اس کے خیالات کو سچ ثابت کیا پہلا فلکیات کا علم جس کو ٹیلیسکوپ کے ڈیزائن کو امپروف کر کے حاصل کیا گیا اور زورہ جیوپٹر اور وینس کے سیاروں کو مشاہدے کی ذریعے گردش کے میپس بنا کر ثابت کیا کہ یہ جہاں واقعی ہیلیو سینٹرک ہے اسی لیے تنقیدی سوچ کریٹیکل تھنکنگ منطقی آزادی انٹیلیکچول فریڈم بہت اہم ہے انسان کے پراغریس کے لیے یہاں بھی تو اٹھاروی صدی میں ایک ایسا وقت بھی آیا ہے جب چرچ کو ریاست سے سیپریٹ کر دیا گیا کیونکہ کیاتھلیک چرچ کے بارے میں یہ مانا جاتا تھا کہ یہ اٹلی کی موڈنائزیشن اور پراغریس کے خلاف کام کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ چرچ کی پاورز لیمٹ کر دی گئی تو بھئی مغرب میں دین اور ریاست کو علیدہ کرنے سے ان نے فرد کی ازادی پائی جس کے اندر مختلف گروہوں کے درمیان زیادہ تعاون پیدا ہوا کہ اب پاکستان میں بھی یہ سیکھا جا سکتا ہے کہ مختلف گروہوں کے درمیان مذہبوں کے درمیان ٹکراؤ کی کیفیت کی جگہ ایک طرح کے گفتگو اور ڈسکور شروع ہے ٹکراؤ کی کیفیت کی جگہ اور پجاب کھا جاتا ہے پاکستان کے پاور کی ڈی سنٹرلائزیشن لوکل گورنٹس کو مضبوط کرنا انفرسٹرکچر کو ڈیویلپ کرنا یہ سب چیزیں امن سے سیکھ سکتے ہیں اور ہاں ساتھ ساتھ کرپشن بھی ختم کرنی ہے وہ تو اس بار میں بتا نہیں ہوئی رہا سبسکرائب تو گائز چلو گائز چلو گائز باتیں کافی جو ہیں ریل والی کر گئے ہیں کیکی اور کڑوی بھی کیونکہ ساتھ چمیشہ کڑوا ہوتا ہے اور بات ایک ٹھیک ہی کہی ہے کہ تاریخ سے ہمیں سیکھنا چاہیے پچھلی ایک ویڈیو ہم نے کی تھی اور اس میں میں نے کہا تھا کہ تاریخ جو ہے وہ پڑھنی چاہیے اور اس میں جو گلتیوں ہی ہیں ہم سے ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے اور ان گلتیوں پر سبق لے کہ دوبارہ وہ گلتیاں نہ ہوں ایسا کرنا چاہیے یہ میں نے پہلے پچھلی دفعہ ایک ویڈیو کی تھی کچھ لوگوں نے دیکھی ہوگی اس میں میں نے بھی کہا تھا تو ان بائی صاحب نے بھی بات ہوئی کی کہ ہمیں جو ہے جو ہماری گلتی ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہماری یہ گلتی ہیں اور ان گلتیوں پر جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے اور یہ نہیں کہتا کہ خالق پاکستان کی ہیں سب کیوں گی چیئے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی گلتی تسلیم کر کے جو ہے وہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سب کو اپنی اپنی گلتی جو ہے وہ تسلیم کر کے اس پر معافی مانگ کے جو ہے وہ اپنا سارے ریلیشن جو ہے وہ ٹھیک کرنے جنہوں نے ایک مثال دی ہے انٹلی اور فرانس کی تو دوسری جنگ عظیم میں جو ہے سیکرنڈ ورڈ وار میں جو ہے وہ اپنا ایک دوسرے کے دشمن تھے اور فرانس پہ قبضہ بھی کار لیا تھا لیکن آج وہ دونوں ہیتے آتی ہیں اور یورپی یونین میں شامل ہیں اور دونوں کے بڑر بھی نہیں ہے ایک سمجھے تو نام کا بڑر ہے ظاہر ہے ادھر سے نشاندری تو کرنی ہے نہیں یہ فرانس ایڈیٹ لیا ہے تو وہ کار سکتے ہیں ہم کیوں نہیں کار سکتے ہیں لیکن ہمیں جو ہے وہی بات کے رنگوں نسل مذہب کے توصے میں جو ہے نا وہ سایا ہوا ہے ہمیں اور ہم جو ہے وہ اسی میں فنسے ہوئے ہیں ہر ایک اپنی اپنی ازادی ہے ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کو فالو کر سکتا ہے کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کسی پر زبردستی تو کر نہیں سکتا تو جو زبردستی کرتا ہے وہ چاہے کوئی بھی ہے وہ غلط ہے چاہے وہ کوئی پاکستانی ہے چاہے وہ کوئی انڈین ہے چاہے وہ مسلم ہے چاہے ہندو ہے چاہے سکھ ہے جو زبردستی کسی پر اپنا تھوپنے کی کوشش کرتا ہے وہ غلط ہے ہاں جس کسی کا اپنی مرضی کے مطابق جو بھی مذہب ہے اپنا چوز کرنا چاہتا ہے وہ بند ہے اور اپنے مذہب کا معاملہ ہے اس پر زادی ہے پوری تو وہ کرنے دیں آپ کے ایمان میں کٹا کبھی بھی نہیں ہو سکتا جیسے انہوں نے کہا کہ میں ایٹلی میں ہوں اور یہاں پہ کتلسٹ جو ہیں وہ ان بہت زیادہ ہیں تو میرے ایمان میں کٹا تو نہیں ہوا تو ایمان میں کٹا اس وجہ سے نہیں ہوتا ایمان میں کٹا اس وقت ہوتا ہے جب آپ لوگ رشوت لیں سود کھائیں ظلم کریں نائنصافیاں کریں تب جا کے ایمان میں کٹا ہوتا ہے ان چیزوں سے ایمان میں کٹا نہیں ہوتا کہ ان کی تداز زیادہ ہو گئی ہے غیر مسلم کی یا مسلم کی کام ہو گئی ہے ہوتا کسی چیز کو بھی گھٹا ہوتا تو اپنے اندر کے ایمان کی وجہ سے اور جو آپ لوگ ہیں اس کی وجہ سے اور باقی انہوں نے باتیں یقین کریں پڑی اچھی کی ہیں دل پہ لگی ہیں اور ہمیں اسے سبق واقعی سکھنا چاہیے کہ پچھلی جو ہماری گلتی ہیں ان کو دھرانا نہیں چاہیے اور ان کو یاد کر کے اپنی گلتیوں کو تسلیم کر کے جو ہے وہ آگے کا سوچنا چاہیے ہمیں کہ آگے دوبارہ وہ گلتی نہ ہو اور ہم جو ہے اور ان کو نسل میں پھنسے ہوئے ہیں پھنسے ہوئے سارے ہی ہوتے ہیں تقریبا جہاں پہ بھی چلے جائیں اب امریکہ کا اس آول کالے وہاں پہ بھی گورا کالا کا سسٹم چلتا ہے اور کالے کے ساتھ کالے جو ہے گورے کے ساتھ نفرت کرتے ہیں تو وہ وہاں پر بھی ہے لیکن انہوں نے پھر بھی جو ہے وہ کابو پایا ہوئے وہ کچھ تنظیمیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے اوورال جو ہے وہ سارے ایک گزرے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور اسی طرح ہمیں پاکستانی انڈین اور منغلہ دیش کو بھی یہی چاہیے کہ ہم جو آپس میں ٹھیک رہے ہیں اور یہ نسل یہ مذہب ان کو بیج میں نہ لے کریں ہر ایک اپنا اپنا صاحب ہے اپنا اپنے صاحب میں خوش رہے باقی سارا ملک دیکھیں ملک کے جو مطلب اللہات ہیں وہ دیکھیں اور اگر یقین کریں یہ اگر اس خطے میں اگر ہوتا نہ اپنا سکون ہوتا یہ لڑائیاں نہ ہوتی اس خطے میں تو پہلی بات ہے کہ یہ خطہ جو ہے ایشیا کا پاکستان انڈیا اور منغلہ دیش یہ جتنے بھی ہیں ان کا ایک طاقت ہونی تھی باقی ملکوں پہ ایک روب ہونا تھا لیکن وہ روب ہم نے وہ خود ہی ختم کیا ہوا ہے انڈیا پھر بھی ابھی نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اس میں سے لیکن پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی نکلے اب ان چیزوں سے اور پاکستان جب نکلے گا تو پھر ہی ترقی کرے گا ورنہ کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا اور باتیں بلکل سچی کر گئے ہیں اور کافی جو ہے انہوں نے ہسٹری کے بارے میں تھوڑا بہت بتایا باقی ملکوں کا بتایا اور سنگے اچھا بھی لگا مزہ بھی آیا کہ ایک پاکستانی کی سوچ جاسی ہے خوشی بھی ہوئی مزہ آیا بھر دیکھیں جی بلکل جی ویڈیو تو دیکھی ہے باقی بہت سی باتیں ان بھائی صاحب کی جو ہے میں ان سے اگری نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے ان پر اتراز ہے تو باقی ان بھائی صاحب کی جو ہے پوری تحقیق انہوں نے نہیں کی یا پھر ان کی اپنی سوچ ہے تو اس کے ساتھ سے یہ خود ذمہوار ہیں سوچ کے باقی بے شک جی گورو نے جب مطلب جنگیں دیکھیں اس پر انہوں نے اپنے کھلے مائنڈ کے ساتھ دیکھا کہ کیا غلط ہوا اور کیا صحیح ہوا اس جنگوں میں تو انہوں نے بہت سوچ وچار کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ جنگوں میں فائدہ نہیں انہوں نے امن کو ترجیح دی تو پھر اسی گورے نے پھر اس میں سے ایک اور بات بھی سوچی تھی کہ مطلب ہمارا راج پھر کیسے بنے گا انہوں نے یہ بھی سوچا سوچنے کے بعد جب پاکستان کو انہوں نے لگ کیا نا انڈیا کے ساتھ سے تو وہ یقین کرو دیکھ لینا آپ گوھر سے کہ سیالکوٹ لاہور ان ایریا میں کوئی جگڑا نہیں ہے ہمارا اتنا جگڑا انہوں نے کدر انہوں نے یہ جو نا بارڈر کا سارا معاملہ وہ انہوں نے ہی کلر کیا اور کشمیر پہ آکے انہوں نے کیوں نہ اس کو کلر کیا وہ خود وہ چاہتے تھے کہ یہ جو جی کون میں نا یہ آپس میں لڑتے رہیں یہ تو ابھی ہمیں سوچنا چاہیے وہ یہ چاہتے تھے ان کی کتنی بڑی سوچ تھی انہوں نے ہم کو لڑایا اور ہم کتنی چھوٹی سوچ گیا میں یہ کہ انکرو میں ایک مطلب مسلم اور نان مسلم کے بیچ سے نکل کے بات کروں گا کہ ہم اگر اچھے ہوتے ہیں ہم اگر سوچتے تو یہ کہ انکرو ہم بہت اچھی طرح اس چیز کو ہنڈل کر سکتے تھے اس جگڑے کو سب کو ہم بھی سوچ کے اس میں سے نکال سکتے کہ ہم کو کس چکر میں پسا دیا گیا آپ دیکھ لیں نا انیس سو سنتالی کے بیچ میں ہی یہ سب کوچھ ہوا کہ ہم ذات بات کے جگڑے میں پڑھ گئے اور مذہب کے جگڑوں میں پڑھے اور پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے ابھی تک یہ جگڑے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ان میں بیک ہم لوگ آنے کی کوشش کیے تو نہیں آسکتے تو یہ سب کچھ کس نے کیا یہ کن کرو یہ مسلم نان مسلم کے چکر سے نکل کے کوئی کتاب میں پڑے سوچے سمجھے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ مسئلہ کس نے کھڑا کیا اور مطلب اس میں ابھی بھی اس کو ہوا کون دے رہا ہے ابھی بھی ہم کو کٹھا کون نہیں ہونے دے رہا ٹھیک ہے یہ گور سے دیکھنا پڑے گا وہ ہتھیار اگر میں نے وہ 65 کی جنگ اور میں ان کو تاریخ کو پڑھے نا تو وہ ہتھیار پاکستان سے ملے تو وہ ہتھیار انڈیا میں بھی امریکہ کے تھے تو اس ٹیم میں انڈیا اور پاکستان کے لوگوں نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے کہ ادھر بھی پاکستان کو بھی ہتھیار دی ہوئے ہیں وہ ہتھیار انڈیا کو بھی دی ہوئے ہیں تو یہ کیا چکر ہے تو بہت سے لوگوں نے سمجھا تھا کہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو باقی ہم لوگ چھوٹے سوچ کے لوگ ہوتے ہیں تو جو مطلب کشمیر کے ایشو پر ہم لوگ بڑھکاتے رہتے ہیں پاکستان میں بھی ہوتے ہیں انڈیا میں بھی ایسا ہوتا ہوگا تو اس چکر سے ہم نکل ہی نہیں پا رہے نکل ہی نہیں پا رہے ہم وہ تو سوچ کے سمجھ کے آگے نکل رہے ہیں تو ہم تو ابھی تک بھی سمجھ نہیں رہے تو ہم ابھی تک بھی اپنی گلتیوں کو مطلب ان سے سیکھ نہیں رہے ہم گلتی بھی گلتی کیے جا رہے ہیں ابھی بھی میری تو یہی سوچ ہے ابھی بھی کہ ابھی بھی پاکستان انڈیا کے درمیان کبھی بھی جنگ چھڑ سکتے ہیں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتے ہیں ہم مطلب تاریخ سے کچھ سیکھ ہی نہیں رہے ہم ابھی بھی عام لڑائی جگڑے کی بات کرتے ہیں میں تو ابھی اس جگہ پہ پہنچا ہوں یقینکہ روحمن میں ہی سب کچھ ہے ڈائلاغ میں ہی ہے کیونکہ ہمانستان کا معاملہ دیکھ لو نا ہمانستان میں آکے کتنا طاقتور ملک تھے جو آئے تھے در کیا ہوا جنگوں میں ان کو کوئی فائدہ ہوا آہرمنوں نے یہی بولا کہ ہمارا کتنا نقصان ہو گیا بندے بھی مرے وہ لگ پیسہ بھی حرچ ہوا تو ہم لوگوں کو یار یہ سوچنا چاہیے جتنے بھی پاکستان میں یہ ویڈیو دیکھنے والے ہیں یا انڈیا میں دیکھنے والے ہیں تو ہم کو یار یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جنگ میں بڑے ملکوں کو فائدہ ہوا تو ہم تو پھر بھی انڈیا تو بھی ترقی کر کے بلکل اس رستے بھی چل پڑا ہے ایک بڑا ملک بننے کے مطلب ان کے مطلب ہیں ان کا ارادہ ہے تو وہ کر رہے ہیں باقی پاکستان ابھی بہت ڈاؤن ہے تو ہم دونوں ملکوں کو پھر بھی سوچنا چاہیے کہ اس میں فائدہ نہیں ہوگا جنگوں میں کچھ فائدہ نہیں ہے امن کے ساتھ ہم ایک دوسری کے ساتھ بیٹھیں گے ہماری تجارت ہوگی پاکستان سے انڈیا کو رستہ ملے ہو ایران جائے اہوانستان سے اپنا آگے تجارت بڑھائے تو اس میں انڈیا کو اور زیادہ فائدہ ہوگا یہ پڑے لکھے لوگ بلکل جانتے ہیں تو میری بات سے ڈیسی اگری نہیں کریں گے تو باقی یہ میری رائے تھی باقی بہت سی باتیں سے ان بھائی صاحب کی جو میں ڈیسی اگری اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ان کے ساتھ سہمت نہیں ہوں کون سی بات بہت سی ہیں پاکستان میں جو مسلم کو جو فرقوں میں تقسیم کیا گیا یقین کو اور گوروں نے کیا یہ کوئی بھی پاکستان کی طریقے پڑھے تو مسلم اور میں جو فرقے بنے ہیں کس نے کیا ہے ابھی بھی کون کر رہے کدھر سے پیسہ آ رہے ادھر فرقہ واریت پاکستان میں جو پروان چڑھتی ہے تو اس پہ یقین میں آپ کو کہوں گا کہ کتاب میں پڑھیں سوچیں یہ کس نے کیا تھا تو میں یہ بات جو بھائی صاحب اس میں ایک مذہب کی کچھ باتیں لے کے آئے تو میں اسے ڈیس آگے کر رہا ہوں ہماری جگڑا نہیں ہے ہمیں وہ لوگوں کو فٹ کیا جا گیا ہمارے اندر یہ جگڑا ڈالا گیا پاکستان اس لئے ترقی بالکل نہیں کرتا آئے روز ہم ایک دوسرے کو مارتے رہتے ہیں ترقی تو دور کی بات ہے یہی تو بات ہے نا کہ ہمیں سوچنا چاہیے نا بالکل یہ سوچنا چاہیے کہ اس چیز سے ہمیں خود نکلنا چاہیے کس نے بھی ڈالا ہے ہمیں اپنی سوچ بدلنی چاہیے آپ ہم کیوں نہیں بدلیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہیں بدل رہے بدل نہیں نہیں رہے یہی تو بات ہے بارال جی بدلنے کی ضرورت ہے اور بدلیں گے اور کم بدلیں گے بارال جی یہ بات ہی ہے اور میرے ہمارے انہوں نے باتیں جو ہسٹری سے ریٹڈ کی ہیں اور جو آج کب کیسا آپ سے بھی کی ہیں میرے ہمارے نے ٹو دا پوائنٹ تھی انہوں نے اس کی پیچھے پوری سرچ کی ہوئی تھی بارال یہ ہے کہ وہ ایک پاکستانی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تیسری اچھوٹھی جگہ سے یا تیسری اچھوٹھی ملک سے ہیں وہ اس لئے باتیں کر رہے ہیں تو بیج میں انہوں نے مجاب کا ایشو اور کراچی کا وہی جگڑا جو وہاں پہ منٹیلٹی دیکھ رہے لوگوں کی کہ ابھی تک وہ پجاب کے لوگوں کو اکسپنی کرتے ہیں کراچی والے وہ پجاب والے کراچی کو اکسپنی کرتے کیا ملتا ہے تو ڈویلپ کرنے کی بات ہوئی اور جتنی بھی مکر مطرقی کی بات ہوئی تو میرے حال میں نے کراچی کا نام نہیں لیا پاکستان کا نام نہیں لیا کہ پاکستان میں ترکھی ہو وہ کراچی کو ہی منچن کر رہے ہیں وہ اسی کو سب پوچھنی میں ان کا پاکستان ہے تو وہ ایک منٹر ایڈیا لگتی لگتی لگن کہ باقیوں کی باتیں چھیک تھی اور جانتاک رہی ایڈیا پاکستان کی تو میرے حال میں یہ مسئلہ حال مولے کا ہے لکھی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ عوام دونوں طرف کی ایک جیسی ہے سوچ ایک جیسی لکھی ہے لکھی یہ ہے کہ آ جا کے منٹرٹی چند ایک لوگوں کی سوچ ویسی ہے جب بھی مذہب پر بات آئے گی ان کے ریجنز پر بات آئے گی تو میرے حال میں یہ موڑڈ ہو جاتے ہیں پھر یہ ملوکہ سوچیں گے پھر یہ ریلیجن کو آگے رکھتے ہیں اور ہر چیز میں اس کو گزار کریں گے یہ صرف ان لوگوں کی بات ہے جو کٹر ہیں کٹر پنتی والے جو بھی ہیں چاہے ہندو ہیں چاہے سکھے چاہے کرسچن ہیں چاہے مسلم ہیں جو کٹر پنتی والے ہیں یہ ان کی وجہ سے سارا کچھ برا جی وہ ایک سوچ کا مہبر ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں اس کو بسیق کرنا چاہیے تھوڑا بسکولنا چاہیے اوپن کرنا چاہیے اور دوسری باتیں جو آپ کے محالف ہیں جیسے یہ ہمارے محالف ہیں اور ان کو بھی اندر آتنا آنے جنا چاہیے ان کو بھی پیلکم کرنا چاہیے آنا دے گئے ہیں انہوں نے اندر سر کڑ رہی ہے اس کو ڈس ایک نہیں کرتا ہی اس لئے کہ آپ کو بڑ بہت ہے لگی ہے کہ ان کو بڑکم کرنا چاہیے کہ وہ آئیں اور میں ڈنگ ہوں با رہے ہیں اس نہیں لوگوں کی کچھرے مذہب کی بات کر رہا ہوں میرے کو یہ جو بیڑ کی بات کر رہا ہو اس کی میں بات کر رہی ہے یہ یہ تو ہے ان کی بیام میرے موڑیوں کے چھتہ توڑنے سے میرے سے یہ تھوڑا نراز ہوتے رہتے ہیں دیکھو بات کرتے ہیں پر میرے کو یہ مطلب ایکسیپٹ نہیں کر رہے سے گا میں بہتر بہتر بسا کرتے ہیں میں یہ مانوکار کا سوچ رہا ہوں کہ کب اسے کاٹے گی ٹھیک ہے اس کی بھی رائے چاہیں جو مرحل اس کی رائے جو ہے انہیں فرقہ مرید کی وہ فرقوں کی بات کی جو میرے حال میں یہ ہم لوگوں کی منٹالٹی ہے انر ریالٹی سچ یہ ہے کہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے سچ یہ ہے کہ ہم پڑتے نہیں ہیں خود تو ہم لوگوں میں لیک آف نالج ہے جس وجہ سے یہ سب کچھ چاہ رہا ہے اور آ جا کے سب کچھ جان دیتے ہیں گوروں پہ بھائی گوروں کو وہ پول دیکھ لو جو بنا ہوا ہے مطلب پھر گوروں کو زیادہ ہی لم ہے ہم سے یہ باتتے ہیں ان کو پتا ہے بارا جی وہ جو پرانہ سسٹم تھا وہ وہاں تک ان کی بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے کس طرح لڑایا اور کس طرح لیکن اب بیچ میں ایک مسئلہ رہ گیا کشمیر تو بار بار گو ڈسکس ہوتا ہے بار بار ہائلائٹ ہوتا ہے جب بھی انڈیا پاکستان کی بات آتی ہے ایک ہی چیز آ جاتی ہے اور وہ ایک نیا ایشو ہم نے سن لیا تھا بارڈر کراس ٹیررزم تو جو نارملی سنتے آ رہے تھے لیکن جی اس کو ہتم کرے اب دو ایشو ہو گئے ہیں اب دونوں میں سے ایشو ایک نیشو کلیر ہو رہا تھا اور علی باریوستن کہہ رہے تھے وہ ویڈیو میں کہ کشمیر کا مسئلہ لگیا تو یہ ہو جائے گا تو یہ کہہ رہے تھے بارڈر کراس ٹیررزم ہتم ہوگا تو پھیر ہوگا میں کہہ رہا تھا وام جو ہے وہ ایک کو اس کے بعد مطلب یہ سب کو زائر ہوگا تو تین اوپینین تھے اور دیکھ لیں تین لوگ ہیں کٹے بیٹھتے ہیں لیکن سوچ کمہ پر چیئے جائے اور آپ دیکھ لیں پھر کس طرح ہوگا کیا ہوگا لیکن یہ ہے کہ ویڈیو ان پر اچھی تھی بس ان میں دوسری آدمی کی رائے کو پھر اس کو بھی تھوڑا سا گھر و فکر کرنے ہم دوسری کی رائے پہ تھوڑا سا بڑک جاتے ہیں پاکستانی یہ مسئلہ ہے ہمارا یہ پاکستانی مسئلہ نہیں ہے یہ ادھر بھی مسئلہ ہے میں نے ایک کومنٹ آیا ٹھیک ہے میں نام نہیں لینا چاہتا غلط بات ہے اور میرے بھی کومنٹ آیا کچھ دن پہلے اس نے میرے بھی کومنٹ کیا کہ رانہ بھائی کو جو ہے نا وہ سارا پتہ ہے اور بہت اچھی انفرمیشن دیتے ہیں ابھی اس کے ذہن کے مطابق جو ہے میں نے وہ بات نہیں بولی ٹھیک ہے جو اس کے ذہن کے مطابق نہیں ہے تو اب کہتا ہے کہ میں نے طریق کار تو دی تھی لیکن یہ ہے کہ پتہ نہیں دور فٹے مو تیرے مو دے ٹھیک ہے ایسی باتیں کرنے لگے ہیں مطلب یہ کہنے کا ہے کہ دوسرے کی رائے کو عزت دینی چاہیے یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا ذہن اور آپ کا ذہن ہنڈر پرسنٹ سیم ہے کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ جو آپ کے ذہن کے ساتھ میچ ہو جاتے ہیں تو آپ واہ واہ کرنے لگ جاتے ہیں اور جو چیز آپ کے ذہن کے ساتھ میچ نہیں ہوتی اس پہ آپ جو ہے کالیاں نکالنا چاہتے ہیں دیکھنے لگے کون کتنا مغلس آپ کے ساتھ کتنا سٹریٹ ہے اور کتنا فوکس ہے اس چیز کے اوپر اور کتنی نارج ہے یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر وہ آپ کے محالف بولے گا اگلا بندہ آپ کے محالف بولتا ہے تو آپ اس چیز کو سیپ کرتے اس میں دیکھتے ہیں کہ ہاں میں کہیں غلط تو نہیں سرچ کرنا چاہیے اگر آپ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ میں نے کچھ اگر بولا ہے اگر آپ کو کچھ پت ہے تو آپ کومنٹ کر کے بتائیں نہیں ایسے نہیں ایسے تھا یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اس کی طریف کی اس کے پاس جو ہے ابھی یہ انفرمیشن یہ ہے صحیح نہیں دے رہا تو مطلب کہ آپ کے مطابق اگر میں انفرمیشن دوں باقی ہو سکتا ہے کافی لوگوں کو اچھی لگی ہے انفرمیشن تو یہ زیبت زیادہ ہے یہ اسی منٹانیٹی کی بات ہو نہیں جس کا بات میں بات بات کرتا ہوں اور یہ ویلکم کی آئے نہیں ظاہر ہے ہنٹر پرسنٹ کسی کا دماغ میں اچ نہیں ہو سکتا نہیں ہوتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو بات صرف اتنی ہے کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو جو آپ کی اتھنٹک چیز ہے اس سے آپ اس کا جواب دیں بلکہ بجائے اس کے کہ آپ جگڑنا شروع کر دیں اس کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے علم کے ساتھ سے اس کو جواب دیں ہو سکتا ہے آپ کو ہی شاید کسی غلط فہمی کا شکار ضروری تو نہیں ہے کہ اگر ہی ہوگا غلط انفرمیشن دے رہا کہ آپ پتا اگلا ٹھیک دے رہا ہو بلکہ بلکہ برحال یہ ویڈیو اچھی تھی انفرمیشن ویڈیو تھی ان کی بس ویڈیو تھی میں نے تو برحال میں دیکھا ہوگا ہے ان کو میں نے پہلے دیکھا ہوگا ہے ان کو بھی برحال یہ ہے کہ ویڈیو اچھی کھر کیا ہے اور آئی ہوگی یہ کنورسیشن یہ ٹوٹی پوٹی کنورسیشن آپ کو پساند آئی ہوگی اگر اس میں سے کچھ اچھا لگایا کچھ پورا لگایا تو کنورس میں مینچن کریں اور پلیز اگر آپ کنورس کرتے ہیں تو تھوڑا بہت مریادہ کا دیانہ رکھ لیا کریں آپ لوگوں سے پیار محبت ہے اور آپ لوگوں میں بجے سے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے اس کو پراست نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہم کرتے ہیں نہ آپ کریں پیار محبت رہنی چاہیے اور انٹی اولیجنل ویڈیو کی لینک جو ہے پیسکشن میں موجود ہوگی جائیں وزید کریں چیک کریں اسپورٹ کریں انہیں بھی اور ہمیں بھی مہینچالا ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ اپنا کیا رکھئے گا تو ہم بھی آرکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ پیس